ایک مدت بعد گلچن میں کھلا تازہ گلاب جس کی خوشبو سے ہوا برپا نیا ایک انقلاب 25 دسمبر 1876 وہ دن جس دن برے سغیر کے شہر کراچی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد علی جنا تھا کون جانتا تھا کہ وہ بڑا ہو کر ہندوستان کے مسلمانوں کا مسیحہ بنے گا اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کی بنیاد ڈالے گا جہاں مسلمانوں سمیت ہر رنگ مذہب اور ذات کے لوگوں کو شخصی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی وہ ریاست جس کو اسلام کے نام پر بنایا گیا اور نام دیا اسلامی جمہوریہ پاکستان بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا شمار اہد جدیر کی تاریخ کے ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جو اپنی حیات و خدمات کی روشنی میں تاریخ کا ایک ایسا باب بن جاتی ہیں کہ آنے والی صدیان ان کے تذکرے سے گونچتی رہتی ہیں قائد عظم محمد علی جناہ نے اپنی بہتر سالہ زندگی کے تقریباً چوالیس سال ہندوستان کے عوام خصوصاً مسلمانوں کی ترقی خوشحالی سیاسی بالادستی ثقافتی تحفظات اور حصول آزادی کے لیے جد و جہد کے حوالے سے بسر کیے قائد عظم کی اسی سیاسی بصیرت کا اعتراف کرتے ہوئے جون انیس سو سیمتیس میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے قائد عظم کے نام اپنے ایک خط میں لکھا تھا کہ اس وقت جو دوفان شمال مغرب ہندوستان اور شاید پورے ہندوستان میں برپا ہونے والا ہے اس وقت صرف آپ ہی کی ذات گرامی سے مسلمان قوم محفوظ رہنمائی کی توقع کا حق رکھتی ہے قائد عظم محمد علی جناہ نے تدبر فراست غیر متزلزل عظم سیاسی بصیرت اور بے مثل قائدانہ صفات سے کام لے کر مسلمانوں کو ایک سیسا پھلائی ہوئی دیوار کی طرح ایسے متحد و منظم کر دیا کہ تئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور میں نہ صرف ایک علیدہ مسلم وطن کی قرارداد منظور ہوئی بلکہ چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو پاکستان مارز وجود میں آ گیا قائد عظم مسلمانوں کو ایک ریاست کے طور پر متحد اور منظم دیکھنا چاہتے تھے ایک اور مرحلے پر انہوں نے فرمایا تم میں ایک عالی قوم کی نشانیاں موجود ہیں جو دنیا کی کسی قوم میں نہیں بس اپنی تاریخ کے سائے میں سانس لیتے رہو اور عظمت کے ایک نئے دور کا آغاز کرو حمد اس قدر بلند تھی کہ پاکستان بن جانے کے بعد بھی مسلمانوں کی حمد بنانا نہ چھوڑی اور نومبر انیس سو سنتالیس کو مسلم افواج کے حفاظتی دستوں اور راولپینڈی کے عوام کے نام ایک پیغام میں فرمایا ہم کو قطرات درپیش ہیں لیکن آپ سب کامل اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ کام کریں مجھے یقین ہے ہم پاکستان کا وقار پہلے سے زیادہ بلند رکھتے ہوئے اور اسلام کی عظیم روایات اور قومی پرچم کو بلند کیے ہوئے ان خطرات کے درمیان سے کامیابی کے ساتھ گزر جائیں گے قائد اعظم وہ تھے جنہوں نے اس دور میں بھی پاکستان کی سالمیت کی بات عالمی سطح پر کی فروری انیس سو اور تالیس میں امریکی عوام کے نام اپنے ایک نشری خطاب میں فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کے آئین کے حتمی صورت کیا ہوگی البتہ مجھے اتنا یقین ہے کہ پاکستان کا آئین جمہوری طرز کا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کے تمام ضروری اور بنیادی اصولوں پر مبنی ہوگا ناظرین ہم آج کے دن اپنے مسیحہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور بحیثیت قوم ہم روح قائد سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اس ملک و قوم کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور ایک اچھے شہری کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیں گے